الحمدللہ و بالعالمین الصلاة والسلام علی رسول کریم السلام علیکم ناظرین اکرام یا سمنا قرآن نام کے ساتھ آسان تفسیر کا لیسن نمبر 4.26 ہے یعنی چہتے سورے کا لیسن نمبر 6.20 اور تھی میں سورے نساء آیات 29 اور 30 بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللذین آمنوا لا تأکنوا انوالکم بینکم بالباطل بِالباطلِ اللہ ان تکونا تجارتاً عن ترازم منکم ولا تختلو انفوسکم ان اللہ کانا بکم رحیما ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں یا ایوہ روٹ وڈے علیف یا آیا سے معنی اے لوگو کوئیو اللذین آلیف لام لام زالیا سے معنی جو ہو آمنو علیف مین نون سے معنی ایمان لائے بلیف یا بلیفٹ لا لام علیف سے معنی نا ناٹ تاکولو علیف کاف لا لام سے معنی کھاؤ ایٹ اموالکم میم واو لا لام سے معنی اپنے مال یور ویلت یا یور پروپرٹی بینکم با یا نون سے معنی آپس میں امانگ یورسلوز بلباطلی با پوا لا لام سے معنی نا حق انجسلی اللہ علیف لام لام علیف سے معنی مگر بٹ ان علیف نون سے معنی یہ کہ تکونا کا ہوا و نون سے معنی ہو بی تجارتن تاجیم روا سے معنی کوئی تجارت با بزنس ان عین نون سے معنی پر اون ترازن روا و اوزوات سے معنی آپسی رضا مندی یوچول کنسنٹ مینکم میم نون سے معنی تم میں امانگ یو ولا لام علیف سے معنی اور نا انڈو ناٹ تختلو قاف تا لام سے معنی قتل کرو کل اور ڈیسٹروائے انفسکم نون فاسین سے معنی تمہارے نفس یورسلف اننا علیف نون نون سے معنی بیشک انڈیڈ یا ورلی اللہ علیف لام ہا سے معنی اللہ اللہ تانا کاف واو نون سے معنی ہے اس بکم با سے معنی تم پر تو یو رحیما روحا میم سے معنی بہت مہربان موسٹ موسیفل فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں اردو میں یا ایوہاللزین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا تاکلو اموالکم نہ کھاؤ اپنے مال بینکم بالباطلی آپس میں نہ حق اللہ ان تکونا تجارتا مگر یہ کہ ہو کوئی تجارت انت رازم منکم تمہاری آپسی رضا مندی سے ولا تختلو انفسکم اور نہ قتل کرو ایک دوسرے کو ان اللہ کانا بے شک اللہ ہے بکم رحیما تم پر بہت مہربان کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو نہ کھاؤ اپنے مال آپس میں نہ حق مگر یہ کہ ہو کوئی تجارت تمہاری آپسی رضا مندی سے اور نہ ختل کرو ایک دوسرے کو بے شک اللہ ہے تم پر بہت مہربان فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں انگلیش میں یا ہوا لذین آمنو او یوہو بلیف لا تاکلو انوالکم ایٹ not up your property بینکم بالباطلی امونگ yourselves انجسلی اللہ ان تکونا تجارتا انتا رازم مینکم امونگ you with mutual consent و لا تختلو انفسکم نور دیستر اینا اللہ کانا فوریلی اللہ ہیس بین بکم رحیما to you most merciful complete translation دیکھیں او یو who believe eat not up your property among yourselves unjustly unless there is some business among you with mutual consent nor destroy yourselves فوریلی اللہ has been to you most merciful سورہ نیسا کی آد تیز دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم و من یفعال ذالک عدوانا و ظلما ظلما فصوفا نسلیہ نارا و کانا ذالک علاللہ یسیرا word by word translation دیکھیں و من root word بیم نون سے معنی اور جو and whoever یفعال فعین لام سے معنی کرے گا دس ذالکا ذال لام کاف سے معنی یہ داٹ عدوانا عین دال باو سے معنی سرکشی integration و ظلما ظا لام بیم سے معنی اور ظلم and injustice فصوفا سین باو فا سے معنی پس انقریب then سون نسلیہی سوات لام باو سے معنی ہم اس کو ڈالیں we will cast him نا رو نون واو رو سے معنی آگ فایا و کانا کاف واو نون سے معنی اور ہے and is ذالکا ذال لام کاف سے معنی یہ داٹ حلا آئین لام یا سے معنی پر فو اللہ علیف لام ہا سے معنی اللہ اللہ یسی رو یا سین رو سے معنی آسان easy phrase by phrase translation دیکھیں اردو میں وَمَا يَفْعَلْ ذَالِكَ and whoever does that ردوان وَظُلْمَ in aggression and injustice فَسَوْفَنُسْلِهِ نَارَو then soon we will cast him into fire وَكَانَ ذَالِكَ and that is عَلَى اللَّهِ يَسِيرَو easy for اللہ ہم پھر translation دیکھیں and whoever does that in aggression and injustice then soon we will cast him into fire and that is easy for اللہ دون آیتوں کو ہم ایک بار ریوائز کرتے ہیں ان کی continuity سمجھنے کے لئے اے لوگو جو ایمان لائے ہو نہ کھاؤ اپنے مال آپس میں ناحق مگر یہ کہ ہو کوئی تجارت تمہاری آپسی رضا مندی سے اور نہ قتل کرو ایک دوسرے کو بے شک اللہ ہے تم پر بہت مہربان اور جو ایسا کرے گا سرکشی اور ظلم سے پس ہم انقریب اس کو آگ میں ڈالیں گے اور ہے یہ اللہ پر آسان تفسیر آیت دیکھیں اللہ تعالیٰ مومن بندوں کو ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے کھانے کی ممانیت فرما رہے ہیں خواہ اس کمائے کے ذریعے سے ہو جو شرن حرام ہے جیسے سوت خوری خمار بازی اور ایسے ہی ہر طرح کی ہیلا سازی چاہے اسے جواز کی شرعی صورت دے دی ہو یعنی ہر وہ طریقہ چاہے وہ شرن حرام ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ مومن بندوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس سے ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھائیں سہدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ ہمہ سے سوال ہوتا ہے کہ ایک شخص کپڑا خریدتا ہے اور کہتا ہے اگر مجھے پسند آیا تو رکھ لوں گا ورنہ کپڑا اور ایک درہم واپس کر دوں گا آپ نے اس آیت کی تلاوت کر دی یعنی اسے باطل مال میں شامل کیا یعنی کپڑا خریدنے کے بعد خرید و فرخت مکمل ہونے کے بعد پھر اس کو ریورس کر رہے ہیں اور اس پر کچھ ایک درہم زیادہ دینے کی کوشش بھی ہو رہی ہے تو اس بات کو اس کام کو منع کیا گیا ہے سیدنا عبداللہ رضی اللہ وانہوں سے مروی ہے کہ جب یہ آیت اتری تو مسلمانوں نے ایک دوسرے کے ہاں کھانا چھوڑ دیا جس پر یہ آیت اتری یعنی جب یہ آیت یعنی سورہ نیسہ کے آیت 29 اتری تو صحابہ کرام ایک دوسرے کے گھر میں کھانا کھانا چھوڑ دیے اس پر اللہ تعالیٰ سورہ نور میں یاد نازل فرمائے اس کا ترجمہ ہے اندھے پر اور لنگڑے پر اور بیمار پر اور خود تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ یا اپنے باپ کے گھروں سے یا اپنے ماں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنے بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنے پھوپیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنے خالوں کے گھروں سے یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہارے اختیار میں ہیں یا اپنے دوستوں کے گھروں سے تم پر کوئی گناہ نہیں کہ مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ یعنی خوف میں صحابہ کرام ایک دوسرے کے گھر میں کھانا کھانا چھوڑ دیئے تھے تو اللہ نے پھر تفصیل سمجھائی کہ اس طرح سے ایک دوسرے کے پاس کھانا حرام نہیں ہے بلکہ ناجہ اس طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانا حرام ہے مگر یہ کہ ہو کوئی تجارت تمہاری آپسی رضا مندی سے یہ استشناہ ہے کہ حرمت والے اصباب سے مال نہ لو ہاں شرع طریقے پر تجارت سے نفع اٹھانا جائز ہے جو خریدار اور بیجنے والے کی باہم رضا مندی سے ہو یعنی اگر دو افراد کے بیچ کوئی کاروبار ہے کوئی لیندن ہے کوئی انڈسٹیننگ ہے جس کے سبب وہ ایک دوسرے کی پروپرٹی پر حق جتا رہے ہیں یا ایک دوسرے کا مال استعمال کر رہے ہیں اس سے مستفید ہو رہے ہیں تو یہ جائز ہے ابن جریر رحمت اللہ علیہ کی مرفو حدیث میں ہے کہ تجارت ایک دوسرے کے رضا مندی سے ہے اور بیوپار کے باحت اختیار ہے یعنی بسنس جو ہے وہ ایک دوسرے کے انڈسٹیننگ سے ہوتا ہے ایک دوسرے کے میوچول کنسنٹ سے ہوتا ہے اور اس میں لیمٹس بھی ڈیفائن کر دے جاتے ہیں تو ان لیمٹس میں رہ کر تجارت کرنا اور مال سے منافع اٹھانا یہ اس بات کی جازت ہے گویا کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کو تجارت کے نام سے دھوکہ دے یہ حدیث مرسل ہے پوری رضا مندی میں مجلس کے خاتمے تک کا اختیار بھی ہے بخاری وہ مسلم میں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دونوں بائے مشتری جب تک جدا نہ ہو بائے اختیار ہیں یعنی جب دو عدمیوں میں کاروبار ہوتا ہے اس میں ایک بائے کہلاتا ہے جو بھی بارگیننگ ہو ان کے بیچ اس بارگیننگ میں کچھ موڈیفیکیشن کرنا ہو یا کینسل کرنا ہو یا کچھ اپ ڈیٹس کرنا ہو تو جب تک جدا نہ ہو ان کو اس بات کی اجازت ہے جب دو شخص خرید و فروخت کریں تو ہر ایک کو اختیار ہے جب تک الگ لگ نہ ہو یعنی جب تک وہ جدا نہ ہو ان کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ اپنے معاملات میں کچھ چینجرز کر لیں وَلَا تَخْتُلُوا اَنفُسَكُمْ اور نہ ختل کرو ایک دوسرے کو آیت کے اس حصے کے بھی ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں اول تو یہ حکم ہے کہ نہ حق کسی کو ختل نہ کرو جیسے ایک دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَخْتُلُوا نَفْسَ اللَّةِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقْ یعنی کسی بے گناہ جان کو نہ مارو وہاں حق کے ساتھ ہو تو جائز ہے یعنی نہ حق کسی کی جان لینے سے اللہ نے منع فرمایا ہے دوہم یہ معنی ہیں کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو یعنی خودکشی نہ کرو یہاں پر ایک حدیث دیکھیں جو شخص کسی لوہے سے خودکشی کرے گا وہ خیامت تک جہنم کی آگ میں لوہے سے خودکشی کرتا رہے گا اور جو جان بوجھ کر مرجانی کی میاں سے زہر کھا لے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے آگ میں زہر کھاتا رہے گا اور روایت میں ہے کہ جو شخص اپنے تئی جس چیز سے ختل کرے گا وہ خیامت والے دن اسی چیز سے عذاب کیا جائے گا یعنی اللہ تعالیٰ کوئی سخت ناپسند ہے کہ کوئی بندہ خودکشی کر لے اپنی جان اپنے ہاتھوں سے لے لے اس کے لئے ہمیشہ کا عذاب رہے گا جس طرح سے انہیں خودکشی کی ہے وہی اس کے لئے سزا بن جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے کہ تم سے پہلے کے لوگوں میں سے ایک شخص کو زخم لگے اس نے چھوری سے اپنا ہاتھ کارڈ ڈالا تمام خون بہ گیا اور اسی میں مر گیا تو اللہ عزوجل نے فرمایا میرے بندے نے اپنے تئی فنا کرنے میں جلدی کی اسی وجہ سے میں نے اس پر جنت کو حرام کیا یعنی کوئی انسان کسی تکلیف سے پریشان ہو کر خودکشی کرتا ہے تو اللہ کوئی سخت ناگوار ہوتا ہے اور اس کی تکلیف کو ہمیشہ کے لئے اس پر عذاب بنا دیتا ہے تیسرے معنی انہیں اللہ کی طرف سے بندوں کی رہنمائی دراصل اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے وہ نہیں چاہتا کہ بندے غلط راستے پر چل کے اپنے آپ کو برباد کر لیں اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ حرام کاموں کا ارتکاب کر کے اور اس کی نافرمانیا کر کے اور ایک دوسرے کا بیجا طور پر مال کھا کر اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو اللہ تم پر رحیم ہے ہر حکم اور ہر ممانیت رحمت والی ہے انہ اللہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں کہ ان اللہ کانابکم رحیمہ کہ بے شک اللہ تم پر بہت مہربان ہے کہ مانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی رہنمائی کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ ان کو راہ راست دکھائے تاکہ وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب رہیں لیکن اگر انسان اس راستے کو چھوڑتا ہے غلط راستے پر چلنے لگتا ہے تو پھر وہ برباد ہو جائے گا ہلاک ہو جائے گا اسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو تم ہلاکت میں نہ ڈالو وَمَيَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانَ وَظُلْمَا وَظُلْمَا فَسَوْفَنُسْلِهِ نَارَو اور جو ایسا کرے گا سرکشی اور ظلم سے پس ہم انقریب اس کو آگ میں ڈالیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص بھی ظلم و زیادتی کے ساتھ حرام جانتے بھی اس کا اتقاب کرے دلہ رانہ طور سے حرام پر کاربند رہے وہ جہنمی ہیں پس ہر اقلمن کو اس سخت تنبی سے ڈرنا چاہیے دل کے کان کھول کر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو سن کر حرام کاریوں سے استناب کرنا چاہیے یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ راہ راز دکھانے کے بوجود بھی اگر کوئی شخص سرکشی کا راستہ اختیار کرتا ہے ظلم کا راستہ اختیار کرتا ہے دوسروں کا مان نہ حق کھاتا ہے دوسروں کو اگر ہلاک کرتا ہے تباہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے وَقَانَ ذَلِقَ عَلَىٰ اللَّهِ يَسِرَا اور یہ اللہ پر آسان ہے یعنی مجرم کو گریفت میں لینا اور اس کو سخت سزا دینا اللہ کے لئے کوئی مشکل کام نہیں ہے اللہ تعالیٰ اپنے رہنمائی کی ذمہ داری پوری کر کے بندوں کو نصیت کرتا ہے کہ وہ راہ ہدایت اپنائے لیکن اگر بندہ اس سے سرکشی کرتا ہے تو اللہ اس کو ایک وقت تک محلت دیتا ہے اس کو بار بار حق کی آد دہانی کی جاتی ہے پھر وقت محلت ختم ہونے پر وہ اس کی سخت پکڑ پکڑتا ہے اہم نقاط دیکھیں اس تفسیر کے اللہ تعالیٰ مومن بندوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھائیں ہاں اگر باہمی اتفاق سے کوئی تجارت درپیش ہے تو اس کے لئے استشنا ہے ایک دوسرے کا مال کھانا دراصل ایک دوسرے کو ہلاک کرنا برباد کرنا ہے اس سے ممانعت کی جا رہی ہے اگر کوئی نصیت ہونے کے باوجود ظلم اور سرکشی سے کسی کا مال نہ حق کھاتا ہے تو پھر اللہ اس بات پر خادر ہے کہ اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دے اور اللہ کے لئے کوئی مشکل کام نہیں وَقَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِي رَوَا وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ